بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان نئی مباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے حلاف گیرہ تنگ کر رہی ہے اور آئے دن جو اپوزیشن کے اوپر جو کیسز ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں اپوزیشن کے کچھ بڑے ارکان پتاریاں بھی متوقع ہیں لیکن اسی دوران ایک کیس جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر بھی بنایا گیا ہے اور اس کیس میں جو ہے وہ مذ مذہب کی توہین کی ہے توہین مذہب کا کیس بنایا گیا ان کے اوپر لیکن اصل میں جو یہ کیس ہے یہ بھی ایک پولٹیکل کیس ہے اور پولٹیکل کیس کیسے ہے وہ ایسے ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جس سکول آف تھوٹ کے انسان وہ ہیں وہ آج کے نہیں ہیں وہ آج سے بہت پہلے کے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں وہ جس طرح ریلیجیس معاملات کے اوپر کھل کے بولتے ہیں اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا ایک پوڈکاست میں بیٹھے ہوئے تھ جس میں جو وہاں کے مذبان تھے انہوں نے ان سے ایک کوسٹن کیا کہ پولٹیکل کوسٹن تھا جس کا انہوں نے کھل کے اسی طرح جواب دیا جیسے وہ ریلیجیس معاملات کے اوپر بولتے ہیں ایسے ہی انہوں نے اس کوسٹن کا جو ہے وہ جواب دیا اور وہ جو جواب انہوں نے دیا وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے آرمی چیف جو تھے سابقہ آرمی چیف ان کے حلاف جاتا تھا حکومت کے حلاف جاتا تھا جس کے بعد ان کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے اور ان کو جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا اس چیز سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ پاکستان میں کیسے جو ہے وہ اسلام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو اپنے پولٹیکل فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اپنے سروائیول کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں اب انجینئر محمد علی مرزا کی یہ جو ایشو ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جا رہا ہے کچھ لوگ اس کے حق میں بول رہے ہیں کچھ لوگ اس کے مخالف بول رہے ہیں کچھ لوگ اس کو سیاست کے لیے است کے لئے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ہر انسان نے اسلام کو جو ہے وہ بیچا ہے اور اسلام کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے ذاتی فائدے کے لئے وہ استعمال کیا ہے لیکن لوگوں کو اس چیز کو اب سمجھنا ہوگا کہ لوگ آپس میں لڑیں لوگوں کو اس چیز کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف رکھیں ان چیزوں کے بارے میں اور جگڑا اور فساد اور ان چیزوں میں پڑھیں بلکہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جس ایک پولٹیکل کیس ہے اور پولٹیکل کیس اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ جس سکول آف تھوٹ کے ہیں وہ آج کے تو نہیں ہیں لیکن کیس تو اب بنائی گے اس سے پہلے تو کبھی ان کے اوپر ایسے کیسز نہیں بنائی گے تو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا جو ہی وہ پولٹیکل انٹری دی اور پھر انہوں نے کچھ یہ نہیں کہا کہ وہ پولٹیکس میں آنا چاہتے ہیں یا فین فیوچر ان کا کوئی پلان ہے کہ وہ پولٹیکس میں آئیں گے جس ان کو ایک سوال کیا گیا سوال کے جواب میں انہوں نے اپنے جو بھی ان کو بہتر لگا انہوں نے کیا اس چیز سے آپ اختلاف رکھ سکتے لیکن اس کے بعد ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے کہ وہ توہین مذہب اور اس طرح کے اس کے ڈیٹیل میں ہم نہیں جانا چاہتے اس کیس کو جو ہے وہ ایک پولٹیکل کیس سمجھیں اس سے زیادہ اس کیس کو کچھ بھی نہ سمجھیں یہ ایک پولٹیکل کیس ہے اور لوگ اپنے فائدے کے لیے اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے نیوی لوگ کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ